تو اب ہم بات کر لیتے ہیں ہمارے پاس جو نیکس ہے بائیولوجیکل پرابلم کے اندر کے ہائپوسیز اب جس طرح کہ آپ جانتے ہیں ان تین کو ٹیسٹ کر کے آپ ایکزیکٹ ہنڈر پرسنٹ نہیں بتا سکتے کہ ہمارے پاس جو خربوزیں ہیں یا جو بھی ہے وہ میٹھے ہیں یا کڑویں ہیں اب ہو سکتا ہے ایکسپیرمنٹلی جب اسے چیک کیا جائے وہ ساری میٹھے نکل ہیں یا ہو سکتا ہے ان دو کے علاوہ باقی سارے کڑویں نکل ہیں پاسیبلیٹی ہے نا ہو سکتا ہے دونوں طرح سے ہی پاسیبل ہو سکتا ہے تو اب اس کا پھر حل یہ ہے کہ ہم کیا کریں گے کہ ہم نے ایک ہائپوٹسز بنائی ہے اب اس ہائپوٹسز کو ہم جو ہے وہ پھر فردر اس کی ریڈکشن بناتے ہیں کہ اگر تو وہ ہائپوٹسز سروائیو کرتی ہے مطلب چلتی ہے آن ورڈ ہم نے مطلب فر ایکسپل ہم نے یہ سپوز کی تھی جو بات وہ واقعی ایسے ہے جس طرح کہ ہم نے بات کی تھی اور اسی کو ہم آگے دیکھتے جا رہے ہیں کہ واقعی وہ اسی طرح چل رہا ہے ہائپوٹسز تو پھر تو وہ بن جائے گی ریڈکشن ریڈکشن کے اندر پھر ہمارے پاس آگے دو چیزیں آ جاتی ہیں ایک ریڈکشن ہے وہ بسیکلی ریڈنگ کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے اس میں ہم ریڈنگ فائنڈ آٹ کرتے ہیں اس میں پھر دو طرح سے ہم اسے بنا لیتے ہیں ایک ہوتی ہے دیڈکٹیو ریڈنگ اور ایک ہوتی ہے انڈکٹیو ریڈنگ تو ان دونوں میں ایک ہمارے پاس جنرل تو سپیسیفک ہوتی ہے اور ایک سپیسیفک تو جنرل ہوتی ہے دونوں ہائپوٹسز پاسیبلٹیز اس کے اندر آ جاتی ہیں تو پہلے ہم ہائپوٹسز کی بات کر لیتے ہیں ہائپوٹسز کے کریکٹر سٹک write down the کریکٹر سٹک of a good ہائپوٹسز یہ آپ کے لیے ایک امپورٹنٹ شارٹ پرسن ہے بورڈ کے پیپر کا تو اسے آپ نے لازمی طور پر مارک کر لینا ہے اور اسے ہی آپ نے ضرور پولو کرنا ہے what are the main کریکٹر سٹک of a good ہائپوٹسز تو اس کے لیے آپ کیا کریں گے آپ کے پاس it should be general statement یہ ایک سیمپل اور جنرل سٹیٹمنٹ ہونی چاہیے بہت زیادہ complicated بھی ہونی چاہیے ٹھیک ہے تو اس کے بعد آپ کے پاس next آ جاتا ہے it should be tentative competent ہونا چاہیے simple wording ہو اور اس طرح سے ہو کے یہ ایک اچھا آئیڈیا proper ہے اور کسرے نمبر پہ آپ کے پاس آ جاتا ہے it should agree with available observation evidence اسے کھا جاتا ہے تو جو available evidence ہیں یا مثلا for example ہم نے وہ خربوزے کی ٹوکوی میں سے تین ہم نے چیک ہیے تھے اس میں سے دو میٹھے تھے ایک کڑوے تھے ایک کڑوہ تھا تو یہ available evidence ہمارے پاس یہ تھے تو اب اس available evidence کی بیس پہ ہم نے اس کو categorize کر دیا categorize اس طرح سے کیا کہ یہ available evidence ہیں اس کی بیس پہ ہم نے یہ hypothesis بنائی کہ اتنے کڑوے ہو سکتے ہیں اتنے میٹھے ہو سکتے ہیں یہ ایک simple ہماری hypothesis تھی اس کے بعد فردر ہم آگے چلتے ہیں اس سے تو it should be kept as simple as possible اور یہ بلکل simple ہونی چاہیے جو hypothesis ہم نے بنائی ہے this is not complex وہ complex experimentation کے بعد وہ بہت زیادہ چیزیں اس میں آجاتے ہیں اسے بھی ہم discuss کہ اس میں complex کس طرح آ سکتی ہے جس طرح آج کھل کرونا وائرس جو ہے پاکستان کے اندر کافی زیادہ یہ چل رہا ہے اور اس کے اندر possibility ہے کہ اگر ایک person کو کرونا وائرس کی وجہ سے اس کو attack نہیں ہوا اس کے لنگ بالکل normal ہیں but must be carrier he or she must be carrier ہو سکتے ہیں مطلب اس طرح نہیں کیا لیکن ان کے باڈی کے اندر جرہ سن پای جاتے ہیں تو وہ ultimately ان کے سنیزنگ سے دوسروں تک موجود رہے کسی اس طرح کے person کے پاس جس کا immune system weak ہے تو اگر آپ healthy بھی ہیں آپ کو believe اپنے آپ پر اتنا ہے کہ ہا جی ہمارا system immune system strong ہے اور ہم اس کو جو ہے وہ ہمارے پر افرق نہیں کر سکتا کوئی بھی ڈیزیز چھوٹی موٹی تو ہم جو ہے اس کو مطلب کر سکتے ہیں کہ ہمارے اوپر کوئی افرق نہیں کرے گا اس کے باوجود بھی آپ کو باہر نہیں نکل کیونکہ آپ خود تو سکتے ہیں لیکن آپ کیریئر کے طور پر کام کر سکتے ہیں آپ کے اندر وائرس ہو سکتا ہے اتنا گروہ نہ کرے ٹھیک ہے ہو سکتا ہے وہ آپ کے اندر اتنا گروہ نہ کرے وائرس لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اس کے کیریئر بن جائیں آپ اسے ایک پرسن سے دوسرے پرسن تک ٹرانس فر کرنے کا ذریعہ بن جائیں ٹھیک ہے تو لیں جی تو آج ہم بات کر لیتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس جو ہے وہ ٹھیک ہے جی سب بچوں کو والیکم اسلام سب سے پہلے ٹھیک ہے پیج نمبر بیٹا جی ہمارے پاس آج ہے ٹونٹی ٹو پیج نمبر ٹونٹی ٹو اس پر ایک شورٹ کوسن تو میں اس کے بعد ہمارے پاس یہ تو بات ہوگی ہائی پوچسز ہمارے اویلیبل ایویڈنس اور سب چیز سیکری کرے اس کے بعد سیمپل ایز پوسیبل یہ بات ہوگی کہ اسے ہم ہائی پوچسز جو ہائی پوچسز بنا رہے ہیں وہ ٹیس ٹیبل ہو اور اسے ریجیکٹ بھی کیا جا سکے آپ اتنے میٹھے ہیں اتنے کڑوے ہیں اب اس میں پوسیبلیٹی ہونی چاہیے کہ ہاں یہ غلط ہو سکتی ہے میں ایک جنر سٹیٹمنٹ بتائی ہے یہ اس طرح سے ہے اب یہ ہو سکتا ہے یہ بات غلط ثابت ہو جائے جب ہم ایکس پیر کریں گے تو ہاں شورٹ بتا دیتے ٹھیک ہے شورٹ کوئسن میں اینڈ پہ آپ کو آج ہم نے سٹارٹ کر لیا ہے شورٹ کوئسن آپ کو اینڈ پہ دوبارہ سے میں سارے جو ہی چپٹر کے سارٹ سے میں مارک کروا دوں گا سارے شورٹ کوئسن مارک پیج نمبر ٹونٹی ٹو ہمارے چل رہا تمام بچوں سے ریکویسٹ ہے کہ وہ پیج نمبر ٹونٹی ٹو پہ آج ٹیک سبک نائن کلاس کی پیج نمبر ٹونٹی ٹھیک ہے تو ایک تو میں آپ کو کوئسن بتا ہے what are the characteristics of good hypothesis ٹھیک good hypothesis اچھی hypothesis کی کیا characteristic ہیں وہ ہم نے بات کر لی اسی ایسا بھی رستہ ہونا چاہیے کہ اس hypothesis کو غلط ثابت کر سکی بیٹا آج کچھ ورکنگ کی ہے آپ کچھ نظر آ ہی رہا ہے تو فردر انشاءاللہ اب کل سے اس کے اوپر مزید کام ہوگا یا میں کوشش کر رہا ہوں سلائیڈ بنا لوں گا تو اس میں پروپر آپ کی ڈیفینیشن اور ساری چیزیں ہوگی کیونکہ لیکچر کے ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ لکھنا جو ہے وہ مشکل ہو جاتا ہے پروپر ہر طرح سے لکھا نہیں جا سکتا ٹھیک ہے تو ہائی پوچسز میں کو ابزرویشن اور ہائی پوچسز ساری دیفینیشن دینا کل اب اگلا سٹیپ جو ہے اسے ہم بولتے ہیں یہ ڈیڈکشن ہے ٹھیک ہے ڈیڈکشن ہے ورڈ پر لکھ دیں بیٹا کال انشاءاللہ میں سارا پہلے سے پریپیئر کر کے تو کال انشاءاللہ آپ کو تمام ڈیفینیشن اور وہ چیزیں شو ہو جائیں گی شاید آج بھی کچھ چیزیں ہوں جی آج ہم بات کر رہے ہیں نیکس ہمارے پاس ڈیڈکشن ہے تو ڈیڈکشن کی ہم بات کر لی تھے ڈیڈکشن کیا ہے ہائی پوزیز بیسیکل ایک آئیڈیا ہے ایک مفروضہ ہے جو ہم نے کسی بھی آبزرویشن کی بیس پر قائم کیا ہے کسی بھی آبزرویشن کی بیس پر ہم نے قائم کیا ہے اسے بنایا ہے اسے ہم کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے ہائی پوزیز ہے تو ہم ہمارے پاس ایک چیز اور آجاتی ہے ایک شاید میرے پاس یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ qualitative and quantitative observation اس کی دیفنیشن اکثر نہیں جو ہے اس کو تھوڑا سا concept ہے یہ بھی آپ دیکھ سکتے ساتھ جو لازم میں پڑا تھا کل انشاءاللہ تمام چیزیں سمرائز کر کے آپ کی سکرین پہ ہی شو ہو رہی ہوں گی تو اس لیے روحان what is the issue please answer روحان آپ کا کیا شو جلدی سے مجھ سپیسیفک جنرل اس میں دو پوسیبیلٹیز ہمارے پاس آ جاتی ہیں کہ بنائی جاتی ہے جنرل سپیسیفک ہے اور سپیسیفک جنرل ہے تو اس میں ہم کیا کہتے ہیں اس میں دو چیزیں ہمارے پاس ہوتی ہیں کہ ہمارے پاس دو چیزیں ہوتی ہیں کہ ہائی پوچس کے اندر اگر ایک اگر چڑھی ایک پرندہ اور اس کے پر ہوتے ہیں یہ جنرل اس کا مطلب ہے تمام پرندے جن کے پر ہوں وہ اڑتے ہوں گے اس سپیسیفک جنرل اگر اردو میں سننے تر آپ کو سمجھ آ جائے گا آپ کا سر لیکچر شو نہیں ہو رہا ہیلپ اینیون بیٹا اسے آپ جو ٹیچر اسسسٹنٹ وہ آپ بتا دیتے ہیں کہ روحان آپ دوبارہ سے میسیج کر لیں روحہ سوری روحہ آپ دوبارہ سے میسیج کر لیں آپ پیش چلا گیا تو آپ لوگ میرے تمام چھوٹے بھائیوں کی طرح بچوں کی طرح بس سسٹم آپ کو بتائیں مینجمنٹ میں اس طرح ہو جاتا ہے تو اب چلتا ہے جب آپ کے پاس آنا شروع ہو جاتی ہے تب میرے پاس چیٹ اوپن ہوتی ہے ٹھیک بیٹا لیکچر شو نہیں اور آپ کو ٹیچر اسسسٹنٹ گائیڈ کر دیتے ہیں ٹھیک اس وجہ سے آپ کو شو نہیں ہو رہا تو وہ تب لائیو چیٹ کھلتے تو اگر اگر چڑیا ایک پرندہ ہے اور یہ اڑتا ہے جس کا مطلب تمام پرندے جن کے پر ہیں وہ اڑتے ہوں گے ٹھیک ہے تو ایک سٹیٹمنٹ ہمارے پاس یہ آجاتی ہے اور دوسری سٹیٹمنٹ ہمارے پاس یہ آئے گی کہ سیکنڈ سٹیٹمنٹ ہمارے پاس یہ ہوگی کہ اگر تمام پرندے اڑتے ہیں اور ان کے پر ہوتے ہیں تو چڑیا بھی ایک پرندہ ہے یہ بھی اڑتا ہے تو اس کے بھی پر ہوں گے پہلے ہم نے جنرل تمام کی بات کر لی اس کے بعد ہم سپیسیفک پر چلے آئے دیکشن بیٹا آپ انگلیش میں ہی کنسیڈر کر لیں دیکشن بھی ایک مفروضے کی ٹائپ ہی ہے جسے جسے کہتے ہیں فرض کیا مفروضے کو ہی کہہ سکتے ہیں کہ اس کی ایک موڈیفائیڈ ٹائپ ہے جو ہم نے پہلے ہائی پاسز بنائی ہے نا اسی کی ایک موڈیفائیڈ ٹائپ ٹھیک ہے جی بیٹا آپ آپ کا لیکچر شو ہونے ٹیچر اسسسٹنٹ آپ کو گائیڈ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے ٹیچر اسسسٹنٹ آپ گائیڈ کر دیتے ہیں یا آپ کو پیج کر ریفرش کر لیں یا کوئی دوبارہ سے ریسٹارٹ کر لیں یا اوپن کر سلسلہ ہو گا وہ بتا دیتے ہیں وہ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں ہماری چیئر آپ کو گائیڈ کر دیں گے ٹھیک ہے تو ہم ہائی پاس سیمپل ہمارے پاس ہائی پاس مفروضہ ہے لیکن جب ہم جاتے ہیں نا یہ بھی ایک قسم مفروضہ ہی ہوتا ہے بات بتائیں مجھے آپ کا پرابلم جو ہے وہ سال کر دیں گی باقی تمام بچوں کو لیکچر شو ہو رہا ہے مجھے بتائیں اگر کوئی ایشو ہے تو وہ بھی بات کر لیتا ہوں میری بات بھی سن لیں گی ٹھیک ہے تو اس کے بعد ہم بات کر لیتے ہیں کہ ہمارے پاس جو بائی لوجیکل میتھڈ ہے اس کے اندر جب ہم دیکشن کی بات کرتے ہیں اگر 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 ہوتی ہے اور اس کے اندر ہمارے پاس کوئی لوجک ہوتی ہے ہماری بات جو ہم کر رہے ہیں جو ہم نی مطلب سمپل ہم ریزن ہوتی ہم جو بات بھی کر رہے اس کی لوجک کیا ہے اسے ہم لوجک دیکھ رہے ہوتے ٹھیک ہے اس میں یہ ڈیفرنس ہے تو اس پیرو بیرڈ اینڈ اینڈ آجاتا ہے آجاتا ہے تمام اس طرح کے پرندے ان کے پاس ہوتے ہیں وہ اڑ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے ساتھ ہم بات کرتے ہے نیکس ہمارے پاس سٹیپ آجاتا ہے ایکسپریمنٹیشن ٹھیک ہے جی تو ایکسپریمنٹیشن میں ہم بات کریں گے ہمارے پاس جو ایکسپریمنٹیشن ہے وہ ایک بیسک سٹیپ ہے بیالوجکل میتھرڈ کے اندر کہ ایکسپریمنٹ ہم نے کرنا ہوتا ہے مذہب جو بھی ہم نے پیچھے کام کیا وہ تو ایک ہمارے پاس ایک فرض کیا تھا کوئی ہنڈر پرسنٹ ہمارا جسٹ ایک چیز تھی کچھ ریزنن تھی ایڈ سٹر ایڈ سٹر لیکن اب جو ہمارے پاس لاسٹ میں چیز آئی ہے نا تو اس میں ہمارے پاس لے بیٹا ٹیچر اسسٹنٹ نے آپ کو بتا دیا ہے ٹیچر اسسٹنٹ نے آپ کو گائیڈ کر دیا ہے ٹھیک ہے تو آواز آ رہی ہے بیٹا بچوں کا آواز آ رہی ہے لے جی اس کے پر ہمارے پاس ہے ایکسپریمنٹیشن 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 اسے چیک کرتے ہیں ٹھیک ہے اسے ہم چیک کرتے ہیں جی بٹا اسے بھی دیکھ لیتے ہیں اسے ہم چیک کرتے ہیں کہ کیا واقعی ہم نے جو بات کی تھی وہ ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک اگر تو وہ ٹھیک ہے اس کا مطلب ہے ہماری ہائی پاس سروائیو کر گئی سروائیو بچ جانا اگر وہ غلط ثابت ہو گیا کیونکہ ایکسپریمنٹیشن ہمارا بیسک سٹیپ ہے یا تو یہاں پہ آگے چیزیں آگے چلی جاتی سروائیو کر جاتی یا سروائیو نہیں جاتی ان کیس اگر سروائیو کر جاتی کوئی چیز کوئی ہم نے بنائی ہے کوئی ہم نے سکوز کیا یہ سارے ییلو نظر آرہ رہے ہیں اس کا بطلب یہ سارے خربوزیں میٹھے ہو سکتی ہیں یہ ہماری ایک سوچ تھی ایک ہائی پوسیس دی نا اس کی ہم نے لوجک بنائی لوجک کیا تھی ییلو نظر آرہے ییلو اس کلر ہے اس کا بند پکے ہو میٹھے ہوں کی اب ہو سکتا یہ لوجک فیزیکل نظر آنے والے ییلو اس ہو سکتا میٹھے ہو سکتا وہ نہ میٹھے ہو دونوں آپ کو پتہ ہو سکتا ہے ٹھیک ہے تو اب ان دونوں پوسیبیلٹیز کو ہم نے کیا کرنا ہے جی ہم نے آپس میں اس کو سیکونس کے ساتھ ارینج کرنا ہے یہ ہمارے پاس پوسیبیلٹی تھی اور اس کو ہم نے اس طرح سے کر ارینج کیا ٹھیک ہے اب ہمارے پاس نیکس جو ہے تمام بچوں کو والے کم السلام ابھی بھی کچھ بچے آئے ہیں نیو آئے ہیں بیٹا اپنی آواز جو ہے نا اپنی سسٹم کی اسے تھوڑا سا امبرو کر لیں بچوں کو آ رہی ہے ٹھیک بیٹا 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 بیولیجگل پرابلم تباہ بیولیجگل پرابلم ہوتی ہے آپ کے لئے آنسر ہے لیڈکشن آپ کو بتایا ہے کل انشاءاللہ اس کی ڈیفینیشن بھی ہم دوبارہ میں یہاں پر لکھ کے آپ کو پریزنٹ کر دوں گا تو آپ کے لئے آسان ہو جائے گا اس کے بعد نیکس ہمارے پاس ہے جو بھی ہم نے پیشے بات کی ہے اس کو ہم لوجیکل فائنڈ آٹ کرتے ہیں کہ ہم نے جو بات کی ہے وہ واقعی ہی ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک اگر اس کی کوئی ریزننگ ہے اگر وہ ٹھیک نہیں ہے تو اگر وہ ٹھیک نہیں ہے تو پھر ہم دوبارہ فرس ٹیپ پہ چلے جاتے ہیں اور ان کیس اگر وہ ٹھیک ہے تو یہ فردر آگے سروایب کر جاتے ہے اور آگے سروایب کرنے کے بعد یہ بنتی ہے تھیوری اور پھر بنتا ہے سائنٹیفک لا ٹھیک ہے جی تو ایکسپریمنٹیشن کے اندر ہمارے پاس دو جدہ ہوتی ہیں ایک ہم کہتے ہیں کنٹرول گروپ ایک گروپ وہ ہے جس کے اوپر ہم نے تجربہ کرنا ہے ایک گروپ وہ ہے جس موجود ہے ٹھیک ہے ریپیٹ ڈیڈکشن آوییس بیٹر ڈیڈکشن کی بات ہو ڈیڈکشن is a لوجیکل ٹائپ آف ہائپ آئیپوز سیز ان ویچ وی ہم ڈیڈیڈکشن اور سب کچھ پڑھ نا ایک سپریمنٹیشن ریزل ٹھیک ہے تو وہاں بھی اچھا سمجھ آج آج آواز عبدال آپ کو آواز نہیں آرہی ٹھیک گروپ جی بیٹا آپ بتائیں کیا ایس ہو ہے تو ایک سپریمنٹیشن کو ہم ذرا ریڈ آوٹ کرتے بیالوجیکل میتھڈ پلیز مارک ایس ایم سی کیو دا موس بیس سٹیپ بیالوجیکل میتھڈ ایک سپریمنٹیشن ٹھیک ہے تو جی بیٹا آپ بتائیں کیا ایس ہو ہے آپ کی صرف سائن آرہا ہے آپ اس کے لاوہ کچھ نہیں ہو رہا کہ کہ رہی ہیں تو ہمارے پاس بیالوجیکل میتھڈ میں موس بیس سٹیپ جو ہے وہ کیا کہلاتا ہے جو بیالوجیکل میتھڈ ہوتا ہے بیالوجیس پر فارم ایکسپیریمنٹس ٹو سی ایف ہائی پاسیز آر ٹو آر نوٹ بیالوجیس جو سے دیکھتے ہیں کہ ہم نے جو ہائی پاسیز بنائی تھی وہ صحیح ہے یا غلط ہے جب وہ تمام خربوط ہارے کو چیک کیا جائے گا تو اگزیکٹ لے ہمیں چل جائے کتنے میٹھے ہیں کتنے کڑھے ہیں اس میں تو پھر کوئی شک کی گنجائی مطلب یہ کسوٹی ہے ایک لیول ہے جس پہ آگے کوئی جیس غلط ثابت ہو سکتی ہے یا صحیح ہو سکتی اگر صحیح ہو گئی ہم نے جو experience ہمارا صحیح رہا ہم نے جو بات کی تھی وہ ٹھیک ہے اگر وہ غلط ثابت ہوتی ہے تو پھر ہم کیا کہ سکتے ہیں جی ہمارے پاس hypothesis formation کے بعد reduction اور experimentation ہے اسے ہم read out کر رہے تھے induction which are drawn from the hypothesis are subjected to testing experimentation biologist learn which hypothesis is correct اب ایک چیز کی نا hypothesis ایک یا ایک سے زیادہ ہو سکتی ہیں inductive اور reductive reasoning دونوں میں آپ کو بتا جاتا ہوں ٹھیک ہے آپ دیکھیں experimentation میں hypothesis چھوٹا ذرا level ہے تو ایک ہوتی جنرل تو specific to general inductive reasoning reasoning جب ہم بات کرتے ہیں general to specific اس میں پہلے ہم تمام چیزوں کی بات کرتے ہیں all the birds have wings and ability to fly then parrot is a bird it have a wing then it must be fly ایک توتہ ایک bird ہے اور اس کے پر ہوتے ہیں اس کا مطلب اس اوڑنا چاہیے ٹھیک ہے یہ جنرل to specific جب ہم بات کرتے ہے specific to journal تو تب ہم جاتے ہیں کہ parrot is a bird تب ہم specific کی بات کرتے ہے parrot is a bird it have a wing and have ability to fly ٹھیک ہے پر ایک bird ہے اور اس کے پاس پر ہیں اور یہ fly کرنے کی اوڑنے کی ability رکھتا ہے then all the birds which have wings must have ability to fly اس کا مطلب تمام پرندے اس طرح جن کے پر ہوں گے ان کے پاس یہ ability ہو گی کہ وہ اڑ سکیں تو یہ بات ہے مارے پاس ریزننگ آپ کو بتا دی عبدال what is your issue بتائیں مجھے عبدال کا پہلے بھی ایک میسج آیا ہے سسٹم کی آواز ٹھیک ہے وہ ٹیچر اسسٹنٹ آپ کو بتائیں گی ٹوپک ٹو ریلیٹڈ کوسسن آپ مجھ سے کیا کریں اور باقی جو کوسسن ہیں وہ آپ کے ٹیچر اسسٹنٹ سے ہوتے ہیں اور اس کے بارے میں انہوں نے ہی آپ کو گائیڈ کرنا ہوتا ہے تو پرسنٹ کروے ہو سکتا ایک اور پرسن نے دیکھا میرا اندازہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ ساری میٹھے ہیں تیسرا بندہ کہتا میرا اندازہ یہ کہہ رہے ساری کروئی ہیں اب دیکھیں ہائی پاسسیس تین چار پانچ بنگی اب اس میں سے چند بنیں گی میں نے کہا اتنے میٹھے اتنے کڑوے اس کی ریزن کیا مجھے اتنے پرسنٹ کچھ یالوی زیادہ نظر آ رہے ہیں باقی کوئی وائٹ کلائی نظر آ رہے ہیں کچھ گرین ہے اس کا مطلب وہ میٹھے نہیں ہوگی یہ میرے پاس ریزن ہے دوسرے بندے نے کہا کہ نہیں جی مجھے ان کی خوشبو بہت اچھی لگ رہی ہے اس کے پاس کچھ اور ریزن ہے اب اپروو کب ہونا ہے اپروو تب ہوگا جب ایکسپریمنٹیشن ہوگا جب اسے چیک آؤٹ کیا جائے گا کہ واقعی جو ہم نے بات کی ہے وہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے تو اس لیول پہ آگے آگے بات ان کریکٹ ہائپوسیس آر ریجیٹ این دا ون وچ پروو کوریکٹ اس ایس 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 ان کریکٹ ہائپوسیس جو ہوگی وہ ریجیٹ ہو جائے جو کریکٹ ہوگی اس کے پر فردر ورکنگ ہوگی سمارائزیشن آف ریزلٹ ہوگا اس دی ایس ایس اگر ہم اس سیسٹم کو بیالوجیکل میتھ اندر فالو کرتے ہیں پیش آگے پڑھیں کل انشاءاللہ ہم ایس دیکھتے ہیں ایس 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 میک فردر پریڈکشن پریڈکشن کہتے ہیں پیش گوئی کرنا پیش گوئی کرنا روحہ آپ کا کیا ایش جلدی سے مجھے بتا دیں مجھے سر کی آواز ٹھیک ہے غنبا ہاں جی آپ سب کے میسیج میں دیکھ رہا ہوں کنٹرول گروپ ایکسپیرمنٹل گروپ ہوتا دیتے جو ویڈیو جو سائن آ رہا ہے بیٹا یہ آپ کے جو ٹیچر اسسسٹنٹ والے ایش ہوتے ہیں یہ آپ صحی صال کیا کریں جو ایکسپیرمنٹل ہوتے میک فردر پریڈکشن دیت پروائیڈ این ایمپورٹنٹ ویڈو فردر تیسٹ ایٹس ویڈیو ٹھیک ہے وہ ایک فردر آپ کے پاس پریڈکشن ہو جاتی ہے دیکھیں ہم نے ایک خلوزوں کی ٹوکری لی تھی اس میں میں کلر کی بیس پہ کی دوسرے بندے نے خوش بود اس کی سمیل کی بیس پہ انہیں ڈسٹنگوش کیا اب جب ایکسپیرمنٹل ہوگا ایکسپیرمنٹ کے بعد پتہ چل جائے گا کون سی ہائیپورٹس دیکوریٹ ہے کلر والی یا سمیل والی تو جو اس کی ویلیڈیشن زیادہ ہوگئی اب نیکس تیم جتنے ہمارے ایکسپیرمنٹ دیتا ہے جس کی سمیل اچھی ہو وہ میٹھا ہوتا یا جس کا کلر صحیح ہوتا دونوں میں کوئی بھی سروائیو کر سکتی ہے نا یہ تو ایکسپیرمنٹ ہی بتائے گا کون سے سروائیو کرے جی ہمارے پاس سمرائیزیشن آف ریزلٹ اب ہم نے نکال ہے سمرائیز کرنا کنکلوڈ کرنا ہے جی سپوز کر لیتے جو ییلو اس کلر مٹھے تھے جو گرین کلر یا وائٹ کلر مٹھے نہیں تھے یہ ہماری کریکٹ پروو ہو گئی اب اس ہائی پاس پر میں ایک چارٹ بنایا اس بیس پر میں نے دسٹیگوش کیا تھا ایکسپیرمنٹ ایکسپیرمنٹ اس کے اندر فردر آگے سٹارٹ ہو جائیں گے ٹھیک ہے ہائی پاس رائٹ جی بیٹا ہائی پاس رکھا جا سکتا ہے کچھ بیٹی اچھا جی پلیز سر پلیز فردر پریڈکشن پریڈکشن پیش گوئی کرنا آپ کے لیے آنسر جن بچوں مجھے نظر آ جائے تو سپیسیفک نہیں میرے لئے تمام بچے برابر یاد رکھئے اب آپ کا مسئلہ ہل کریں گی پریڈکشن پیش گوئی کرنا جس طرح کوئی میں دیکھتا ہوں ایک فروٹ والے کے پاس یہ میٹھے ہو سکتے ہیں ایک کے پاس جی لائٹ یلو یہ میٹھے نہیں ہوں گے میری پیش گوئی ہے جس طرح اگر آپ باہر سے کوئی فروٹ لے کے آئیں تو پاس ہنڈر پرسنٹ چانس ہے کہ وہ اچھا نہ ہو بیڈ کوالٹی کا ہو آپ کے والو لے کے آئیں آپ کے دادا لے کے آئے ان کا ایکسپریرینس اتنا ہو چکا ہوتا ہے کہ وہ دیکھتے ہی اندازہ لگا لیتے ہیں کہ یہ چیز صحیح ہے ان ایکسپریمنٹیشن ہو چکی ہوتی ہے آپ ابھی اس لیول سے گزر رہے ہیں وہ اس لیول سے گزر چکے ہیں پہلے پھر پھر بھی میٹر کرتا ہے سارے ایکسپریمنٹیشن ان کے مائن میں دیکھتے پتا چیز بات چلتی ہے دیفنیشن بیٹا کال انشاءاللہ آپ سارے میں سامنے کر دوں گا دو دین پیج کے اوپر لکھ سکرین چھوٹ لے لیکچر آپ کے پاس ریکارڈ بھی موجود ہوں گے آپ وہاں سے بھی دوبارہ سے ریپیٹ کر کے اسے سن سکیں گے بک میں بھی ہیں میں پاس جو ہم نے ریزلٹ بنایا اسے سمرائز کرتے ہیں جتنے بھی سب غلط ایک سروائیو کرے گی اس کو ہم اڈاپٹ کریں گے یہ ریزننگ ہم نے بنائی تھی اس ریزننگ کی بیس پہ یہ کام اس طرح سے کر کے ہوا ایک ریزننگ ہم نے بنا لی ٹھیک ہے اگر ہمارے پاس کچھ ڈیٹا آتا ہے ہم اس کی ریپورٹنگ آف ریزلٹ کرتے ہیں پوری دنیا کے اندر ہم بتاتے ہیں تمام لوگوں کو یہ ایسے ہوا یہ میرا ایکسپیرینس ہے اب اس ایکسپیرینس کی بیس پہ یا تو باقی لوگ فائدہ اٹھا ہیں کہ مجھے پروو کریں گے کہ تمہاری بات غلط تھی ٹھیک ہے تو اس پہ فردر ہم کل بات فردر بھی کریں گے تو شورٹ کوئسسن کل انشاءاللہ میں آپ کو سارے چپٹر کے مل جائیں تو آپ کو سامنے کر دوں گا وہ آپ دیکھ کے تولیق لیجئے گا یا اسے سکرین سوٹ لیجئے گا ٹھیک ہے پڑے جا سکے تو تمام بچوں سے ریکویسٹ ہے کہ جس طرح کا سسٹم چل رہا ہے ہم کوشش کر رہے ہیں اسے امپروو کرنے کی آج کچھ امپروومنٹ ہے کچھ سوفٹری جو میں نے ڈاؤنلوڈ کی ہے اسے امپروو کرنے کے لیے ٹھیک ہے سٹیٹیکل کا مطلب ہوتا ہے ایک ہی جگہ روکی ہوئے تو کل تک کیلئے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ